پاکستان طریقہ انصاف کا مان سہرہ کے پی کے اندر ایک ورکلز کنونکشن کے نکاد ہو ہے کیونکہ ساتھ یہ الیکشنز کا اعلام ہو چکا ہے اور قادی فازے صاحب نے کہا کہ الیکشنز پر کوئی نیکٹیو کومنٹ نہیں کرے گا لیکن قادی صاحب کاس چاہب اپنے آرڈر اپنی ججمنٹ کے اندر یہ بھی لکھتے کہ تمام پولٹیکل پارٹیز کو تمام سٹیک ہورڈرز کو بلکل پراپر ایکوال مواقع فرام کی جائیں تمام کو لیول پلینگ فیڈ دی جائے کیا صرف لیول پلینگ فیڈ نون لیگ کے لیے ہے یا صرف پیپلز پارٹی کے لیے ہے یا فضو روان صاحب کے لیے ہے وہ میں ان کے معاملے کے اوپر آتا ہوں جو اس وقت وہ اسرائیل یا غزہ یا کدھر پہنچ چکے ہیں یہ ایک نئی گیم شروع ہونے والی ہے لیکن اس وقت پی ٹی آئی کو ورکر کرونسل جلسے دور کی بات ہے ایک چھوٹا سا ورکر کرونسل بھی نہیں کرنے دیا جا رہا جو کوشش کرتا ہے اس کو اٹھا کر نو میری کی بات کے اندر ملوث کر کر اس کا نام درش کر دی جاتا ہے یہ بھی ملوث ہے یہ اس ملک کے اندر ہو رہا ہے اور عدالتیں تو آپ کے سامنے جو اس وقت انصاف مہیا کر رہی ہیں کون کس کو انصاف مہیا کر رہا ہے صرف نواز شریف یا نون لیگ کا ٹیگ آپ پر لگا ہو یا آپ کا تعلق صرف کی شریف خاندان کے ساتھ ہو تو آپ کو انصاف ملے گا آپ کو باہر بیٹھیں یہاں آپ کی زمانت ہو جائے گی آپ کو آتے ساتھ جلسی اجاز ملے گی اور آپ جس سے مردی ملاقات کریں جس سے مردی و مردی کریں آپ کوئی کچھ نہیں کہہ سکا ہاں اگر آپ کا تعلق پی ٹی آئی سے ہو تریقین صاحب سے ہو آپ نے پریس کانفرس نہ کی ہو تو پھر جو گناہ جس سب کی ہوں گے وہ سب کی گناہ آپ کی اوپر ہوں گا اور آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا اس وقت ملک کے اندر ایسے ہی ہو رہا ہے حضور عمان کے جو گیم اس وقت چل رہی ہے جو غزہ کے اندر پہنچ چکے ہیں جہاں ماسک لیڈران سے ملکاتیں ہو رہی ہیں وہ گیم کیا ہے اندرونے خانے کیا عملات چل رہے ہیں لیکن اس سے پہلے میں بتانا چاہوں گا عمران خان کی جو سائفر کیس ہے جو بونڈا کیس ہے قانون کا تعلق علمہ اس سے پوچھے تو وہ ہنسے گا اس کیس کی اوپر اس کیس کی اوپر عمران خان کی 99% چانسز ہیں کہ سپریم کورٹ سے زمانت ہو جائے گی یہ نون لیگ کے بکلہ سے پوچھ لیں یہ جو قانون کا تعلق علمہ اس سے پوچھ لیں وہ کہ یہ کیس بنتا ہی نہیں تھا اگر زمانت ہوتی ہے تو ایک نئے مقدمے کے اندر عمران خان کو جو فیصلہ بات کے اندر ہے کہ مقدمت آج ہے نو مئی کے والے کی اوپر اس کے اندر عمران خان کو نمزاد کرنے کی کوششیں جاری ہے عمران خان سے انویسٹیشن آف پیڈرز آئے ہیں ملاقاتیں کر رہے ہیں انستتیش کر رہے ہیں اور عمران خان کو گروان زمانت ہوتی ہے تو ایک نئے مقدمے کے اندر رکھ کر عمران خان کو جیل کے اندر رکھا جائے گا ہاں اگر سپریم کورٹ سٹینڈ لیتی ہے عمران خان کو باقی مقدمت اور پروٹیکٹی بیل مل جاتی ہے یہ عمران خان کی رہی کا حکم دیتی ہے پھر معاملہ اولٹ ہو سکتا ہے پھر عمران خان جلسے بھی کرے گا کمپین بھی کرے گا الیکشن بھی لڑے گا اور عمران خان الیکشن لڑتا ہے میرے خیال میں عمران خان کو جہاں جہاں سے مسلم لیگ نون کی جو مین ہیں جن کے مسلم لیگ نون جن کے ڈکٹیٹر بنے ہوئے ہیں مریب نواز، حمدہ شباد، شباد شریف اگر نواز شریف کو بھی الیکشن لڑوائیں گے داری بات نظر آرہے ہیں حالات اس وقت اگر جہاں جہاں سے وہ کارزاتی نام ددگی جمع کرواتے ہیں جو عمران خان کو بھی چاہیے کہ وہاں سے کارزاتی نام ددگی جمع کرواتے ہیں خود الیکشن لڑیں اس وقت کیونکہ حالات اس طرح کے ہیں عمران خان کو بتانا چاہیے کہ حالات کس جانب جا سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ جو اہم معاملہ ہے اس وقت جیل کے اندر ایک ہی جیل کے اندر دگالہ جیل میں آپ کے سامنے ہیں اس وقت عمران خان اس کے ساتھ پرویر جلاہی اس کے بادشاہ عمود قریشی اسد قیسر یہ جو ٹاپ کی ریٹر شیپ ہے اس وقت گیالا جیل کے اندر ہے کیا کوئی کھچڑی پک رہی ہے حالات سے تو لگ رہا کہ معاملات کی جانب لجانے کی کوشش کی جا رہی ہے اگر الیکشنز ہوتے ہیں دودہ چوبیس آٹھ فروری کو تو اگر پی ٹی آئی کو باہر رکھ کر الیکشن کروا جا تو انہاں انٹرنیشنل لوگ مانے گے نہ فاکستانی عوام مانے گی نہ پی ٹی آئی مانے گی پھر وہی دوبارہ سردہ دی جو ملک اندر چر رہے ہیں اس وقت افرہ تفریق عالم ہے تو وہ دوبارہ چلتا رہے گا اگر حالات بہتر کرنے ہیں تو پی ٹی آئی کو الیکشنز مطارنہ پڑے گا عمران خان کو بھی ریول پلینگ فیڈ دی جائنے چاہیے جو جیتے وہ آکے اپنا الیکشنز کرے تو انٹیسٹ کرے فری اینڈ فیر الیکشن ہو وہ آکے اپنا جو مردی حرکے میں منتخب کریں لیکن اس کے ساتھ فواد چودری کا اہم معاملہ ہے فواد چودری کو بھی اس وقت دوبارہ مسیحہ بنا کر پیش کرنے کوشش کی جاری ہے دو روخ ہے اس وقت فواد چودری گرفتاری کے پیچھے ایک فواد چودری کو کہا جارہا تھا کہ جنگیٹرین کے جلسہ کروائیں پراپر الیکشن لڑیں پراپر ان کے ساتھ کھڑے ہو میڈیا پر عمران خان کی ٹرولنگ کریں عمران خان خلاف بیانات دیں لیکن وہ تیار نہیں تھے ساتھ ہی ان کو دوبارہ اس وقت موہ پر کپڑا ڈال کر ان کو عدالتوں میں پیش کیا جا رہا ہے گسیٹہ جا رہا ہے دو ہزار سولہ کے اندر ایک بندے نے کہا کہ میرے صرف فواد چودری نے پیسے لیے تھے کہ میں آپ کی نوکلی لگوا دوں گا دو ہزار تیس میں اس کی افیار درج ہو رہی ہے سبحان اللہ کیا قانون ہے پاکستان کا قانون تو ہے یہ نہیں ہے میرے خیال میں اور اس کو گرفتار بھی کیا جا رہا ہے اور اس پر اس کا جسمانی ریمانٹ بھی دیا جا رہا ہے یہ ہے اس ملک کے اندر قانون قانون صرف شاڑیر خاندان کے لیے ان کو انصاف دینے کے لیے بس اور کسی کوئی تعلق نہیں ہے انصاف سے قانون سے کسی معاملے کے پر ساتھ یہ فضل رمان کے معاملے پر آتے ہیں فضل رمان صاحب جناب اس وقت مر رہے ہیں جو حماس کے لیڈر ہیں ان سے اور اس وقت اس وقت موجود ہیں قطر کے اندر لیکن جیو نیوز یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ فضل رمان صاحب جناب غزہ پہنچے مالے ہیں غزہ میں تو کوئی چلی انٹر ہوئی نہیں سک رہی پر انہیں انٹر نہیں ہونے دیا جا رہا ہے تو یہاں فضل رمان کون انٹر ہونے دے گا اور اگر آپ نے تنی سپورٹ کرنی ہے تو مطالبہ کریں اپنی جو اس وقت سپس الار بیٹھے ہیں تو اس وقت ہمارے جو بیٹھے ہیں وزیراعظم صاحب کہ آپ اپنی فوج بیجیں ہمارے قرآن کریں اس وقت جو اگر کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہیے ہمارے ہم سپس الار کو جا ہمارے حضیر اعظم کو کہ ہمارے اس وقت جو لیڈران بیٹھے ہیں ان کو مسئل امہ کے فضل رمان صاحب کو کٹھا کرنا چاہیے اس وقت فضل رمان کیونکہ بوٹ لے رہا ہے وہ اسلام کے نام پر لے رہا ہے انٹرلیف سے میڈیو پر بتائیں غزہ کے اندر کتنے ظلم اسلام ڈھائے جا رہے ہیں وہاں فضل رمان صاحب کو ماننے کی باتیں کر رہے ہیں وہاں غضب اور مظلوم جو لوگ اس وقت ظلم اسلام ڈھائے جا رہے ہیں انہوں کنڈیم کر رہے ہیں یہ کھلی منافقت کر رہے ہیں سوچیں اسلام کا نام بدرام نہ کریں چینل سبسکرائب کریں انشاءاللہ چینل اللہ کو سجھ کا ساتھ دے گا فاکستان مشہ زندہ بات